ایران نے جو حملہ کیا امریکی سینٹھکانوں پر اس نے دعویٰ کیا کہ اسی امریکی سینٹھکانوں پر اس نے مار گرائے ہیں لیکن راشتبادی ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے مسائل حملوں میں ایک بھی امریکی سینٹھک نہیں مارا گیا نہیں کوئی بڑا نقصان ہمیں ہوا لیکن ایران کا دعویٰ ضرور ہے بائیس بیلسٹک مسائل سے امریکی سینٹھکانوں پر ایران نے حملہ کیا تھا وہ حملہ کیسے ہوا تھا ایران میں کیا ہوا تھا اس سے پہلے یہ پوری کہانی ہم بتائیں اس سے پہلے ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیں کہ امریکی راشتبادی ڈانلڈ ٹرمپ نے صاف کہہ دیا ہے کوئی سینٹھک نہیں مارا گیا ایران پر پرتبند جاری رہیں گے جس ایران کو ہمارا دنواد کہنا چاہیے تھا وہ آج ڈیتھ ٹو امریکہ کے نارے لگا رہا ہے موسیقی 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 گہری نیند سے جگائے گئے تیہتر سال کا ڈونلڈ ٹرمپ دل ملا اٹھتے ہیں ایران نے امریکی اٹھوں پر حملے کا بہی وقت چنا تھا جو امریکہ نے جنرل سلمانی کی حدیعہ کے لیے چنا دیا لیکن سلمانی کے جنازے میں عمر جنسہلاب نے جتا دیا تھا کہ ایران کے دل میں کیا ہے ایران کا دعویٰ ہے که ان حملوں میں امریکہ کے کم سے کم اسی سینک مارے گئے ہیں ایران کے سپریم لیڈر ایات اللہ خامنے ہی نے کہا یہ امریکہ کے محپت تماشا ہے مائنس پانچ ڈگری سیلسیس تاپ بان پر اکڑا ہوا واشنگٹن کھولنے لگا ٹرمپ نے رضائی کے اندر سے ہی ٹویٹ کیا سب ٹھیک ہے ایران نے ایراک میں ہمارے دو سینٹھکانوں پر مسائل حملہ کیا ہے موتوں اور نقصان کا پتہ لگایا جا رہا ہے ابھی تک سب اچھا ہے دنیا کے دادا کو ایران نے کھولی چتاونی دے ڈالی ہے که اگر اس نے اس حملے کے پرتیشود کی سوچی بھی تو انجام اس کی عشنگکاوں سے دهی زیادہ بیاوه هنگے ایران نے سیدھا اعلان کیا که یہ حملہ قاسم سلمانی کی موت کا پتلا ہے در همدیگه بارگردهای امریکایی به فروتگاه بغدار سردار قاسم سلمانی و ابو مهدی مهندس معاون حشت و شعبی به شهادت رسیدن جنرل سلمانی کو مارنے که بعد ڈونلڈ چمپ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور سلمانی کو دیت بتاتے ہوئے اعلان کیا تھا که ایران کی کوئی بیهما کت اس که باون سانسکراتک ٹھیکانو کونستن اپرود کرده موسیقی 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 امریکا، جرمانی، دنمارک اور نورویہ کے پانچ ہزار سے زیادہ سانک موجود ہیں امریکا کا کہنا ہے کہ ایسینک آئی ایس آئی ایس سے لڑنے کے لیے عراقی سرکشہ بلوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں لیکن قاسم سلمانی کی حدیہ کے بعد ان کی بھومی کا بدل چکے ایران نے یو این چارٹر کے آرٹکل اکیامن سے ملے آتمرکشہ کے ادھیکار کے تحت یہ قدم اٹھایا ہم اسے آگے نہیں بڑھانا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہماری یدھکی کوئی اچھا ہے لیکن ہم کسی بھی آکرمن کا مقابلہ کرے گی دراصل ایران کو ڈر ستا رہا ہے کہ امریکی جوابی حملہ ضرور کرے گا اس لیے اس نے سیدھی دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو ایران سنیوب ترب امیرات کے شہر دوبائی اور اسرائیل کے شہر حفیظہ کو نشانہ بنائے گا سنیوب ترب امیرات اور اسرائیل دونوں امریکہ کے مطل دیش ہیں اور انہیں امریکہ نے سرکشہ کی گارنٹی دی ہے ایران کا ریولشنری گارڈز تا چھتا بنی دی کہ امریکہ اگر اور موتیں نہیں چاہتا تو وہ ایران سے اپنے سینکوں کو باہر نکال لیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہ سہیوگی دیش امریکہ کو اپنی دھلتی سے حملے کی اجازت دینے سے باز آئے دیکھئے اگر امریکہ اور ایران کے بیچ میں سیدھا یدھ ہوتا ہے تو ایران کو کوئی چانس ہی نہیں ہے ایسی میٹری اتنی بھاری ہے ایک سوپر پاور اور ایک بچارہ ریجنل پاور کوئی اُس کے ٹکنے کا تو سوال ہی دے دراصل ٹرمپ نے ایران کو اپنے ابھیمان کی لڑائی بنا لیا ہے وہ ایران پر حملے میں امریکہ میں اپنے اوپر ہو رہے اندرونی حملوں کا جواب دیکھ رہے ہیں خاص کر بغدادی کو اڑانے کے بعد بھی جب ان پر حملے کم نہیں ہوئے تو انہوں نے سلیمانی کو ختم کروا دیا لیکن سلیمانی کو بغدادی سمجھنا اُن کلیه ناسور بنتا جا رہا ہے پانواده های سربازان امریکایی در قرب آسیا که شاهد زلط امریکا در نواردهای سوریه، عراق و لبنان و افغانستان و یمن و فلسطین بودن در انتظار مرگ فرزندانشان روزهایشان را سپری خواهند بھارت ابھی تک ایران اور امریکا دونوں کو لے کر تٹست ہے لیکن کچھے تیل کے لیے بھارت سب سے زیادہ ایران پر ہی نربھر ہے اور اگر حالات بگڑے تو اسے ایک راستہ چڑنا پڑ سکتا ہے